کچھ ڈرامیں ایسے ہوتے ہیں جو بہترین سٹوری لائن کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے یاد رکھے جاتے ہیں اور ان ڈراموں سے ایک عجیب سی اٹیسٹمنٹ ہوتی ہے تو پھر اس ویڈیو میں ایسے ہی ٹاپ ٹن پاکستانی ڈراموں کے بارے میں بات کرتی ہیں جن کی وجہ سے پاکستانی ڈرامیں دنیا بھر میں دیکھے جانے لگے ڈراما سیریل صدقے تمہارے ناظرین محبت کی لازوال داستان جس میں آپ کو ایک ایسی دل کو چھو جانے والے سٹوری دیکھنے کو ملتی ہے جو آپ پر ایک سہر تاری کر دے گی لاہور سے تعلق رکھنے والا خلیل جسے سیالکوٹ کے گوہ میں رہنے والی اپنی قضر سے محبت ہو جاتی ہے اور اسی محبت میں انہیں کئی ازمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے خلیل رحمان کمر کی تحریر کردہ ڈراما سیریل صدقے تمہارے میں مائرہ خان اور عدلان ملک نے مرگزی کردار نبائے اور کہا جاتا ہے کہ خلیل رحمان کمر صاحب نے اپنی حقیقت زندگی کو اس ڈرامے میں دکھایا محمد اے تشام الدین کی ڈائریکشن میں مڑنے والا ڈراما سیریل صدقے تمہارے ہم ٹی وی پر اونیر ہوا ڈراما سیریل دیارے دل ام ٹی وی پر چلنے والا ایک اور شاندار ڈراما جس کی کہانی کو کچھ اس طرح سے دکھایا گیا کہ دیکھنے والوں کو بلکل حقیقت کا گمان ہونے لگا آگا جان اور ان کے بچوں کی کہانی نے اس ڈرامے کو اور بھی زیادہ سپیشل بنا دیا اور دیکھنے والے آج تک اس ڈرامے کو بھول نہیں سکے فرط اشتیا کی تحریر کردہ اور اسی بسند کی ہدایات میں مڑنے والا ڈراما سیریل دیارے دل میں آبید علی مکال زلفکار سرم سعید اسمان خالد بٹ مایہ علی علی رحمان خان اور حریم فاروق جیسے بڑے ادھکار شامل تھے اور ان سبی ہی کی ادھکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ڈراما سیریل مات مومنت ریت پروڈکشن کے بینر طرح بڑھنے والا ڈراما سیریل مات ایک ایسا پاکستانی ڈراما ہے جو بیک بک کئی غیر ملکی چینلز کی زینت بنا خاص طور پر انڈیا میں پرائیم ٹائنٹ میں کئی بڑے بڑے چینلز پر دکھایا گیا دو بہنوں کی کہانی کو بہت پسند کیا گیا جو ایک ہی کزن کی محبت میں گرفتار ہوتی ہیں جن میں ایک سادہ دل اور سلجی ہوئی جبکہ دوسری خواہشات کی غلام ہوتی ہے ڈراما سیریل مات میں ادنار صدیقی آمنہ الیاس اور سبا کمر شامل تھے امیرہ احمد کی تحریر کردہ ڈراما سیریل مات ہم ٹی بی کا وہ ڈراما تھا جسے لوگ آج تک نہیں بھول سکے ڈراما سیریل دورے شہوار ناظرین ایک عورت کی کٹن کہانی پر مبنی ڈراما سیریل دورے شہوار اپنے وقت کا ایک ماسٹر پیس پاکستانی ڈراما تھا جو 2012 میں ہم ٹی بی پر اور اونیر وان پیر اپنے مقبولیت کی وجہ سے انڈین چینل زلگی اور زی فائب پر دنگ چھاؤ کے نام سے اونیر ہوا ڈراما سیریل دورے شہوار کی مین کاسٹ میں سمینہ پیزادہ سلم بلوچ مکال زلفکار کبھی خان نادیا جمیل اور نومان اجاز شامل تھے اس ڈرامے کو عمرہ احمد نے لکھا اور ہسی بسند کی ہدایات میں تیار ہوا اگر آپ نے اس ڈرامے کو نہیں دیکھا تو پھر ایک بار لازمی دیکھیں کیونکہ اس ڈرامے کے سٹوری سیدھے دل کو چھو جاتی ہے ڈراما سیریل میں عبدالقادر ہوں امید ہے جو بھی پاکستانی ڈرامے دیکھتی ہیں انہوں نے میں عبدالقادر ہوں کو ضرور دیکھا ہوگا کیونکہ یہ ڈراما اپنے وقت کا شہکار ڈراما تھا جو نہ صرف دنیا برے میں مقبول ہوا بلکہ اس ڈرامے میں مرکزی کردانی بارے والا فہد مصطفیٰ بھی رات و رات سپر سٹار بن گیا یہ کہانی تھی عبدالقادر نامی ایک لڑکی کی جو اپنی زنگی کو فل انجوائے کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کا دن اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے ڈرامے میں فہد مصطفیٰ، فیصل قریشی، علیشوہ یوسف، آمنہ الیاس اور سبا حمید جیسے بڑے دکار شامل تھے اور خاص طور پر فہد مصطفیٰ کی ادھاکاری کو بہت پسند کیا گیا اور یہ ڈراما ہم ٹی وی پر آنیر ہوا ڈراما سیریل من مائل ایک اندہ سٹوری اور دن کو چھو جانے والی ادھاکاری پر مبنی ڈراما سیریل من مائل ایک سپریڈ ڈراما ہے اور پاکستان کے موسٹ آف پاپلر ڈراماز میں سے ایک ہے ایک ہی محلے میں رہنے والے سلاح الدین اور ملائل کی محبت جو کہ کئی ازمائشوں میں سے گزرنے کے بعد آخر کار ایک ہو ہی جاتی ہیں اور اس ڈرامے میں جہاں رومانس دیکھنے کو ملتا ہے وحیپن کچھ ایسے جذباتی مناظر تھے جنہیں دیکھیں تو آپ کا دل بھر آئے گا ڈراما سیریل من مائل میں امزالی عباسی اور مایالی مرکزی کرداروں میں تھے جبکہ گہور رشید اور آئیشہ خان بھی اہم کرداروں میں شامل تھے اور یہ ڈراما ہم ٹی وی پر آنیر ہوا ڈراما سیریل داستان کیا میں پاکستان کے وقت لوگوں کو آنے والی مشکلات پر بڑھنے والا ڈراما سیریل داستان ایک ہسٹوریکل پاکستانی ڈراما ہے اور خاص طور پر ڈرامے میں ایک مسلم خاتون بالوں کی کہانی کو دکھایا گیا جس کا خاندان تقسیم ہند کے وقت مارا گیا اور اسے پاکستان آنے کے لیے ایک دل دہلا دینے والے حالات سے گزرنا پڑا کیونکہ پاکستان اس کا قزن رہتا تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی ڈراما سیریل داستان میں سنم گلوچ اور فواد خان نے مرکزی کردان نبائے ہم ٹی وی پر چلنے والا ڈراما سیریل داستان اتنا ہٹ ہوا کہ پھر انڈین چینل زنگی پر وقت نے کیا کیا حسین ستم کے نام سے آنیر ہوا ڈراما سیریل شہر ازاد بے حد مقبولیت آسل کرنے والا ڈراما سیریل شہر ازاد اپنی یونیک سٹوری کی وجہ سے شاہین کا پسندیدہ ڈراما بنا رہا یہ کہانی تھی ایک ازاد خیال اور اپنی خواہشات کی غلام لڑگی کی جو دنیا کی خواہشات کے پیچھے پاغل ہوتی اور پھر ایک حادثے کے بعد اللہ کے طرف رجوع کر لیتی ہے ڈراما سیریل شہر ازاد میں مائرہ خان نے ایسی خوکر ادھاکاری کی کہ دیکھنے والے ان کے دیوانے ہوگے جبکہ ان کے علاوہ دیگر مین کاسٹ میں محب مرزا مکال زرف کاسٹ میرا پیرزادہ جیسے بڑے ادھاکار شامل تھے امیرہ احمد کی تحریر کردہ اور سلمہ سلطان خونسٹ کی ڈریکشن میں مرنے والا ڈراما سیریل شہر ازاد ہم ٹی وی پر اونی یا رخوا ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے ناظرین یہ ایک اور ماسٹر پیس پاکستانی ڈراما تھا جو آج بھی اتنا ہی مقبول ہے جتنا 2013 میں تھا اور اس ڈرامے کو ہمیشہ سنہر حروب میں یاد رکھا جائے گا امیرہ احمد کی تحریر کردہ اور سلطانہ صدیقی کی ڈریکشن میں مرنے والا ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے میں سنم سید اور فواد خان کی جوڑی نے اس ڈرامے کو اور بھی زیادہ سپیشل بنا دیا کیونکہ ان دونوں نے ایسے خوکر ادھاکاری کی کہ دیکھنے والوں پر ایک سہر تاری ہو گیا شکوے سے شکر تک کی کہانی میں آپ کو بہت کچھ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ حقیقت کے قریب ترین تھا اور یہ ڈراما بھی ہم ٹی وی پر آنیر ہوا ڈراما سیریل ہم سفر ناظرین اپنے وقت کا ایک شہکار ڈراما جسے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کا ٹرنڈ میکر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ڈراما سیریل ہم سفر نے پوری دنیا میں بہت مقبولیت حاصل کی اور خاص طور پر پورے انڈیا میں دھوم مچائے رکھی ڈراما سیریل ہم سفر میں مائرہ خان اور فواد خان لیٹ کرداروں میں تھے اور اسی ہی ڈرامے کی کامیابی کے بعد یہ دونوں ادھاکار شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے اور آج تک ان کا کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا فلت اشتیار کی تحریر کردہ اور سلمر سلطان خوست کی ہدایات میں مڑنے والا ڈراما سیریل ہم سفر ہم ٹی وی پر آنئر ہوا کاظرین یہ ہیں وہ بہترین پاکستانی ڈرامے جو کہ اپنے وقت میں ہم ٹی وی پر آنئر ہوئے اور یہی وہ ڈرامے تھے جن کی وجہ سے پاکستانی ڈراما دنیا بر میں روشناس ہوا اور اس لیے یہ ڈراموں کی وجہ سے باقی ممالک کی لوگ ہمارے ڈرامے دیکھنے لگے تو کیا آپ نے بھی یہ پاکستانی ڈرامے دیکھے ہوئے یا پھر آپ کو کچھ پساندی ڈراما تو کومیٹس کا ذریعہ آپ نے ہمیں ضرور بتانا باقی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام انٹرسنگ ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں